کیا نیک لوگ جنات کو بس میں کر سکتے ہیں نہیں نیک ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے بلکہ جتنا کو بدکار ہوگا اتنا وڈا جین ہو دے چڑھے گا جنات کو پلید ہوئے گا اتنا وڈا پلید جین ہو دے چڑھے گا یہ آپ کو کہہ نے کہا دی ہے نیک ہونا اس کے لئے ضروری یہ لادہ سے اٹھ فان ہے آپ ڈسکوری چینل کے پر ہانٹنگ پروگرام دیکھیں کرسچنز میں کتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے میں یورپ میں امریکہ میں وہ جا کے جنات نکالتے ہیں آسیب کے سائے دور کرتے ہیں یہ ایک بقیدہ فان ہے ہندووں میں بھی ہے اور بودھسٹ میں بھی ہے کرسچنز میں بھی ہے یہودیوں میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے جسنا مسٹرسزم تصوف تصوف تمام ادیان کے اندر موجود ہے ان کرتبوں کو دید کا نام نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ کرتب کرتے رہے اسے کو فرق نہیں پڑتا ایک بندہ وہاں میں اڑے نا اس سے رفلی دین کی دیسیں بخاری مسلم کی زیب نہیں ہو جائیں گی ہاں ازین ہی رکھو ایون کوئی شخص چاند کے دو ٹکڑے کر دے اس سے قرآن میں جو ایاک نعبدو و ایاک نستعیننا اس سے یالی مدد ثابت نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ رہے گا ہاں ازین میں رکھئے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مرے بزرگی قبروں سے نکل کے کہے نہ کہ دین وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے اور دین وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو ہم قبر سے نکل آئے ہیں تو میں انجھ غائب کر رہا لا حول ولا قوتہ اللہ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاض ہے کہ ہم ان اللہین یکشون ربہم بالغیب لہم مغفرت واجون کبھی اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا نا وہی ہوگا ہے جو کہہ منو عدیس پہنچی ہے تجھے بزرگاں نے منوے لوگ کہاں گے سرکار سلام دوسری مردہ زندہ کرتا ہے تجھے اب تجھے جنانے دی یاد تازہ کرتی سرکار تجھے ساڑے بزرگو تجھے بھی سلسلہ قادریہ توں اور وہ جو سب سے بہترین مسلمان جس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم میں وہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا تجھے دجال ہے میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے زندہ کروں گا وہ دو ٹکڑے کرے گا دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر زندہ کرے گا کہے گا دیکھ میں نے اب تجھے زندہ کر لیا اب تو مان لے کہ میں خدا ہوں وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے تو واقعی دجال ہے تو وہ تو کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے وہ کرتر سے متاثر نہیں ہوگا سرکار اسرہ کے لوگ دنیا میں کہاں پائی جاتے ہیں یہ آپ نے نظرہ ڈونڈنا ہے یہ رائیوینڈ شریف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جو ہے وہ عجیب دل باب صاحب کو مل کے مشورہ دیتے تھے ادھر رائیوینڈ شریف میں ہاں جی اور وہ رائیوینڈ اجتماع میں آتے ہیں اور دعوت اسلامی کے اجتماع ملتان شریف میں اسی آپ یقین کرو لوگوں دست دے رہے ہیں نہ آپ دیکھیا نہ کسی دیکھے ہوئے انہوں دیکھیا ساڑھ زیادہ کون یہ سب کانی ہیں نا نہیں چال رہی ہیں یہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے تو اسی ڈریٹ جیسے بزرگ تھا نال آ رہے ہیں اسی تو انہوں نہیں مان دے یارا وہ جیسا بیان کر رہے ہیں تو چھڑ دے ہو اور ہم نہیں دوسرے بھی نہیں مانیں گے مثلا تارجمی صاحب نے ٹی وی میں آ کے کہا تھا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے دیکھا کہ نبیل اسلام خواب میں فرمایا جنہی جمشید ہم تک پہنچ گیا برید کہتے ہیں رحمت مار گیا منواؤ پریلمینوں کہ جنہی جمشید جیڑا نبیل اسلام کو پہنچ گیا ہوگئے ہیں نہیں تو سرکار جدو آپ دوسروں کا ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم آپ کا بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے ہیں اس لئے کہ سرکار آپ دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کے بابوں کو کیوں مانیں نڑینویں قتلتے توسی بھی کیتے ہیں میں ہی کیفارتو کر کے بدنام ہوئے ہیں یعنی بریلویوں نے اپنے سوا ساروں کو گمرانی ڈکلیئر کیا ہوا کیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باقیوں کو تو میں نے گوزی نہیں بات کر دیا کیا دیوبندی اپنے سوا جتنے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سر مرہوم کہتے ہیں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کے استاد ہمارے بھی استاد غلام سو سعیدی صاحب نے پوری سرہ سے مسلم میں اتنا موڈریٹ ہونے کے باوجود جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر بریلوی عالم کے ساتھ مولانا لکھ دیں شیخ اشرف علی تھانمی مولانا نہیں لکھا اور رحمت اللہ علیہ وی نہیں لکھا نہیں اتنی ٹولنس آئی نہیں ہے ہمیں نام چھوڑے ہیں ہم تو کسی ہوں نہیں ماندے نا ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے یہ نہیں کہ میں ان کو لانت اللہ علیہ کہتا ہوں نہیں میں کہتا ہوں اللہ کے سبورت جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں خموشی اختیار کریں ہم خموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ کہیں آپ کو تھم نیل پہ بھی رے ہیڑ ڈلیوی نظر آئے نا آپ نے بدگمانی ہونا وہ رہلت کی ہوتی ہے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوتا ٹھیک ہے جیتے اے جنات اللہ ڈڑھنا یہ کیا وہ غیب جان لیتے ہیں غیب نہیں جانتے ڈیسرگار غیب تو قرآن میں لکھا ہے سورہ جن کے انتر غیب نہیں جانتے البتہ جو ماضی میں واقعہ ہوا وہ ہمزاد کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں آپ کو خبر دے سکتے ہیں جو ماضی میں یا اس وقت ریل ٹائم دنیا میں کئی واقعہ کوئی ہو رہا ہے وہ تو گھرا بھی آپ کو بتا دے گا کہ فلان جگہ اس وقت لائیو میچ ہے انہیں سکور بڑھائیں یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ آندہ کیا ہوگا چاند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں جو بخاری مسلم میں کہ بعض وقت جنات اچک لیتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر شابہ ساکم مارے جاتے ہیں اور پھر آکے نجومیوں کے کان میں وہ بتاتے ہیں وہ پھر اس میں کچھ جھوٹ ملا آکے بتاتے ہیں لیکن وہ پوری سچی خبر نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھئے گا غیب کوئی جان نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جیسے چالتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے تمہارا کام صرف اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہے غیب غیر نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں آتی ہیں آلہ حضرت نے تجمہ ٹھیک کیا ہوئے غیب کی خبریں بتانے والا بلکل غیب کی خبریں خود نہیں بتانے والا اللہ کے بتانے سے بتانے والا